یکرین روس کا یدہ کہیں اتحاس تو نہیں دورا رہا کیوں پولینڈ کر رہا بھارتی ناغریوں کے مدد بھارت کے ترنگے کی کیا ہے طاقت دوستو چوبیس فروری کے صبح پانچ بجے اچانک روس یکرین پر حملہ بولتا ہے حملہ اتنا بھینکر تھا کہ پوری دنیا اسطب درہ جاتی ہے تیسرے وشد کی آہٹ کا احساس ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آج سے ٹھیک بیاسی سال پہلے کی تصویر اُبھر اٹھتی ہے تب بھارت نے اس دیش کے ناغریوں کے مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھائی تھی آج جب اس نے بھارت کے لوگوں کو بلکتے دیکھا تو عمر پڑا آخر ایسا کیا ہوا تھا بیاسی سال پہلے بھارت نے کس کی کی تھی مدد یہ مہاوناش آخر کیا تھا کیوں ان پیڑتوں کو ضرورت پڑی تھی بھارت کی یہ سب ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بتا دے کہ یکرین میں فسے بھارتی ناغریقوں کو پولینڈ سے سرکشت بھارت لائی جا رہا ہے پولینڈ پورے دل سے بھارت کی مدد کرنے میں لگا ہے جہاں یہ یدھ آپس میں دیشوں کو بانٹ رہا ہے وہیں پولینڈ بھارت کی مدد کر رہا ہے آخر کیا ہے وجہ کی پولینڈ بھارت کے ناغریقوں کو سرکشت ان کے دیش پہنچانے کی کوششوں میں لگا ہے کیوں پولینڈ کے دل میں بھارت کو لے کر اتنا سمان ہے کہیں اس کی وجہ 82 سال پہلے گھٹی وہ گھٹنا تو نہیں جب بھارت نے مصیبت میں فسے لوگوں کی مدد کی تھی ان سب سوالوں کے جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں جہاں لگتا ہے اتیاز خود کو دھرا رہا ہے دوستو یکرین اور روس کے جنگ کے بیچ فسے بھارتی سٹوڈنٹس کی مدد کر پولینڈ انہیں پناہ دے کر اپنا فرض ادا کر رہا ہے یدھ میں فسے ان بھارتیوں کو پولینڈ رہنے کھانے اور انہیں ضروری سوودھائیں مہیا کروا رہا ہے بھارتی سٹوڈنٹس کی سہائتہ کر پولینڈ خود کو دھنے مان رہا ہے آخر کیا ہے پولینڈ اور بھارت کے میتری کا راز چلیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ پولینڈ کو ان بھارتی ناغرکوں کے ساتھ اتنی سہان بھوتی اور سممان کیوں ہیں دراصل دوستو دوتی وشد کے دوران سال 1949 میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ بول دیا تھا جرمن تانہ شاہ ہٹلر اور سوویت روس کے تانہ شاہ سٹیلن کے بیچ گٹھ جوڑ ہوا تھا وہی جرمن اٹیک کے سولہ دن بعد سوویت سینہ نے بھی پولینڈ پر دھاوا بول دیا دونوں دیشوں نے پولینڈ پر قبضہ کرنے کو لے کر بھیج اور تباہی مچی تھی ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگوں کی موت ہوئی اس تباہی نے بھاری سنکھیاں میں بچوں کو بھی انعاط کر دیا جہاں ان بچوں کے سر سے ماتا پتا کے سائے چھنگے وہی کیمپوں میں انہیں امانوی حالت میں جینے کے لیے مجبور کر دیا تھا اس گھٹنا کے دو سال کے بعد انیس سو اکتالیس میں روس نے ان کیمپوں کو بھی کھالی کرنے کا فرمان جاری کر دیا جس سے ایسا لگا مانو ان بچوں سے بھگوان بلکل ہی روٹ گئے ہوں پھر بریٹن کی وار کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں ان وکلپوں پر وچار کیا گیا کہ کیمپوں میں رہ رہے پولش بچوں کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے اس بریٹنش وار کیابنٹ کی میٹنگ میں گجرات کے نوانگر کے راجہ دکوجہ سنگھ جڑیجہ بھی شامل ہوئے دوستو یہاں بتا دی کہ گجرات کے جامنگر کا نام پہلے نوانگر تھا دیو دودھ بن کر آئے دکوجہ سنگھ نے کیابنٹ کے سامنے پرستاف رکھا کہ وہ انات پولش بچوں کو جامنگر لے جانا چاہتے ہیں کیابنٹ نے ان کے پرستاف کو منظور کر دیا دوستو تب بھارت میں انگریزوں کی حکومت تھی اور جامنگر میں بریٹوش سیاست تھی دکوجہ سنگھ بریٹوش سرکار بومبے پولش کونسولیٹ ریڈ کروز کے تحت اور روس کے عدین پولش فوجی بچوں کو بھارت لے آئے سال انیس سو بیالیس میں اکس ستر انات بچوں کو جامنگر لائے گیا اسی طرح الگ الگ جتھوں میں قریب ایک ہزارہ سہائے پولش بچوں کو بھارت لائے گیا مہاراجہ دکوجہ سنگھ جی نے جامنگر سے کری پچیس کلومیٹر دور بالچواری گاہوں میں بچوں کے رہنے کا انتظام کیا مہاراجہ نے بچوں کو سہان بھوتی دے کر کہا کہ وہ دکھی نہ ہو وہ ان سب بچوں کے پتہ ہیں بالچواری میں ہر بچے کے رہنے کھانے کے اچھی دویوستہ کی گئی اس کے ساتھ ہی ان کے کپڑے اور ساسو سویدھاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے کھیلنے تک کے بھی سوویدھا کی گئی پولینڈ نے بچوں کے لیے ایک فوٹبال کوچ بھی بھیجا اس کے ساتھ ہی ان بچوں کو جیوڈو کراٹے بھی سکھائے جاتے اس گاؤں میں ایک لائبریری بھی بنوائی گئی جس میں پولش بھانشہ کی کتابیں رکھی گئیں جس سے بچے اپنی بھانشہ سے جڑے رہیں پھر ایک سمیں آیا سال انیس سو پیتالیس میں وشید ختم ہو گیا اور پولینڈ کو سووید یونین میں ملا لیا گیا اس کے بعد پولینڈ کے سرکار نے بھارت میں رہ رہے بچوں کی واپسی کے بارے میں سوچا انہوں نے مہاراجہ دگویجہ سنگھ سے بات کی اور مہاراجہ نے بھی بچوں کو واپس بھیجنے میں حامی بھر دی تیتالیس سال بعد سال انیس سو نواسی میں پولینڈ سووید سنگھ سے الگ ہو گیا سو تنتر ہونے کے بعد پولینڈ کے سرکار نے اپنی راجدھانی وارسو کے ایک چوک کا نام دگویجہ سنگھ کے نام پر رکھ دیا حالانکہ مہاراجہ دگویجہ سنگھ کا ندھن بیس سال پہلے انیس سو چھاسٹ میں ہو چکا تھا لیکن ان کی انسانیت اور دیالتہ پولینڈ کے دل میں بس چکی تھی سال دوہزار بارہ میں وارسو کے ایک پارک کا نام دگویجہ سنگھ کے نام پر دیا گیا اس کے ساتھ ہی دوہزار تیرہ میں وارسو میں پھر ایک چوراہے کا نام گوڈ مہاراجہ سکویر دیا گیا پولینڈ مہاراجہ کے نام پر لوگ پریے بیڈ نارس کا ہائی سکول میں مانت سنڈکشنگ کا درجہ دیا گیا وہی مہاراجہ کو پولینڈ میں اپنے سرووچ ناغرک سمبان کمانڈر سکروس آف دی آرڈر آف میریٹ بھی دیا دوستو بھارت میں ہونے والے کرکٹ کی رڈجی ٹروفی مہاراجہ دگویجہ سنگھ جڈیجہ کے پتہ مہاراجہ رڈجیت سنگھ جڈیجہ کے نام پر ہی کھیلی جاتی ہے رڈجیت سنگھ جی پروفیشنل کرکیٹر ہوا کرتے تھے ان کے نام پر انگریزوں نے 1934 میں رڈجی ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ شروع کیا تھا یہ بھارت کا سب سے بڑا گھریلو کرکٹ ٹورنمنٹ ہے دوستو بھارت کی جنکل نیان نیتی پورے وشوے وکھات ہے وہی ان سب باتوں سے صاف جھلگتا ہے کہ پولین کے دل میں بھارت اور مہاراجہ دگویجہ سنگھ جڈیجہ کے لیے خاص جگہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھارت کے بچوں کے اوپر جب مصیبت آئی تو وہ اس کا ساتھ پورے دل سے نبھا رہا ہے بھارت نے جس طرح سے یدھ میں آنات ہوئے پولش بچوں کو اپنے بچوں کے طرح پالا انہیں پناہ دی ٹھیک اسی طرح آج پولین نے اپنے فضل نبھاتے ہوئے انہیں سہارہ دے رہا ہے تاکہ جنگ کے اس محول میں دوستو ان سب کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ یکرین اور روس کے یدھ کے بیچ یکرین کے دوسرے شہروں میں بھارتی چھاتر جیسے تیسے خارکیو ریلیو سٹیشن تک پہنچ رہے ہیں یکرین کے ہوایک شیطر بند ہونے کا قارن بھارتی ناغری کو پڑوسی دیشوں پولینڈ ہنگری اور رومانیا کے بارڈر سے ائر لیفٹ کر کے سودیش لائے جا رہا ہے آپریشن گنگا ابھیان کے تہت تب تک تیرہ اڑانوں سے دو ہزار سے ادھک بھارتیوں کو سودیش لائے جا چکا ہے یدھ کو دیکھتے ہوئے ویدیش منترالے نے بھی ایڈوائزری جاری کر کہا کہ جلد سے جلد بھارتی ناغری کی یکرین سے باہر نکلے ایڈوائزری میں ایک سپتہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ جن بھارتی چھاتروں کو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے وہ یکرین چھوڑ دے چھاتروں کو واپس لانے کے لیے ایکسٹر فلائٹس بھی سنچالت کی گئی تھی لیکن ان میں سے کچھ چھاتروں نے یکرین میں ہی رہنا اوچت سمجھا لیکن وہ اب سبھی وہاں سے کسی بھی قیمت پر نکلنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کو بنکر میں چھپنے یا شہر چھوڑ کر بھاگنے کے صلاحہ دی جاری ہے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ سبھی ناغرک شیلٹرز اور بنکروں میں چلے جائیں اور گھر پر بلکل بھی نہ رہیں یکرین میں جہاں باہر نکلنے پر جان کے خطرہ ہے وہیں بھارت لوٹے چھاتروں کو کہنا ہے کہ ترنگے کی وجہ سے وہ سرکشت باپس لوٹ پائے ہیں بتا جا رہا ہے کہ ترنگا دیکھ کر روسی سینہ بھی مدد کر رہی ہے یکرین سے لوٹی چھاترہ نے بتایا کہ ہمیں یکرین میں پتا چلا کہ ترنگے کا کیا مہتو ہے ہمیں پہلے ہی نردیش ملے تھے کہ ترنگا ساتھ نہیں ہوگا تو کسی بھی پل آپ پر حملہ ہو سکتا ہے میں ترنگا لگا کر نکلی تھی اس لئے سرکشت واپسی ہو سکی اس کے ساتھ ہی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایسے کئی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جن میں ترنگا لگی گاڑی دیکھ یکرینی سینک گولی باری روک رہے ہیں اتنا ہی نہیں بھارتی چھاتروں کو راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے